تو آج کی ڈیم پہ اگر دیکھا جائے تو بھارت خرید رہا ہے رسیہ سے کافی ماترہ میں آپ کا اویل کروڈویل جو خرید رہا ہے آپ سبھی کو پتہ ہے مگر آپ کو یہ بات جان کا حیرانی ہوگی کہ بھارت نے لاشت سال یعنی دوہر اکیس کے مقابلے دوہر بائیس میں کتنا کروڈویل خریدہ ہے اور کتنا خریدنے والا ہے سارے آقڑے ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ ہر طریقے سے چاہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے روس سے کروڈویل نہ خریدے یعنی کہ کچھا تیل نہ خریدے مگر وہ ایسا بھارت مانی رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران پر جب سینکسن لگائے گئے تھے امریکہ کی طرف سے تو امریکہ نے بھارت سے کہا تھا کہ اس سے تیل نہیں خریدنا تو اب بھارت نے جو ایران سے تیل نہیں خریدا تھا مگر اب ایسا ہی کیس سوچ رہا ہے امریکہ کی میں پھر سے کہوں گا بھارت سے کی روس سے تیل مت خرید تو وہ تیل نہیں خریدے گا مگر آج کا ٹائم پتہ ہونا جائے کہ امریکہ کو بدل گیا ہے اور آج بھارت خرید رہا ہے کس سے تیل ریسیا سے کیوں خرید رہا ہے کیونکہ وہاں سے آپ کو بیس سے تیس پرسنٹ سستہ وہاں سے کروڈویل مل رہا ہے سب سے پہلی بات دوسری بات اگر بات کرتے ہیں کہ بھارت نے اب تک لگ بگ چودہ میلین بیرل جو ہے تیل خرید چکا ہے یعنی کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے میں لگ بگ چودہ میلین بیرل یہاں سے تیل خرید جا چکا ہے اور امریکہ کی جو نافرمانی ہے وہ بھارت لگتار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تیل خریدہ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس سے زیادہ مت خرید جتنا خرید لیا اس حساب سے خرید تر ہے زیادہ مت خرید مگر بھارت کیا ہے جو اب تک جو اگر آقلیں بتاتے ہیں کہ بھارت نے ایک میلین بیرل پھر سے اوڈر کر دیا ہے رسیا سے تیل خریدنے کے لیے ایک میلین بیرل ٹھیک ہے وہ پھر سے اوڈر کر دیا ہے جو کہ آپ کا مائی مہینے میں وہ تیل آئے گا اور اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں آپ سے بھی اسے اگر لاشٹ ایئر کی آگر بات کرتے ہیں تو لگ بک دوہ رکیس میں سولہ میلین بیرل یعنی کی جتنا بھارت یوز کرتے ہیں تیل اس کا ایک پرسینٹ ہی رسیا سے خریدہ گیا تھا مگر اب تک پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جب سے یوکرین اور رسیا کا یود چل آئے اس کے دیکھتے ہوئے بھارت نے چودہ میلین بیرل یعنی کی پچھلے سال کے برابر سا ہی تیل پرچیز کر سکا ہے رسیا سے آپ کو جان کر اس بات کہہ رانی ہوگی اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بھارت لگ بک ایک پرسینٹ سے بھڑھ کر پانچ پرسینٹ تک رسیا سے اپنا جو تیل کی آپ اٹھتی ہے وہ کرے گا پانچ پرسینٹ یعنی کی ایک پرسینٹ سے پانچ پرسینٹ بھول جائے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہنڈرڈ پرسینٹ کیوں نہیں لے لیتے مگر ایسا کرنا پوسیبل نہیں ہوگا کسی وجہ سے رسیا تیل دینا بند کر دے پھر بھارت کہاں سے کرید دے گا تو اس کو بھی ایک چیز سے مینٹین کر کے لے کے چلنا ہے اور آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا بھارت ہے وہ لگ بک ستر سے اسی میلین بینل تک خرید سکتا ہے رسیا سے اس بار تیل اور یہاں پر آپ سے بھی کوئی پتا ہوگا کہ امریکہ کے ابھی دلیپ سنگھ آئے تھے دلیپ سنگھ کون ہے دلیپ سنگھ ہے ہم وہ بائیٹن سرکار کے ایک بڑے اوفیسر ہیں تو جنہوں نے ہی جو سب سے اعداد سینکسن ہیں امریکہ جو روس پر سینکسن لگائے ہوئے ہیں وہ جو انہیں ڈیزائن کرنے کا کام تھا وہ دلیپ سنگھ نہیں کیا تھا جو کہ بھارت مول کے نباس ہی ہیں تو وہ آئیتے بھارت بھارت کو منانے کی بھائی تیل مت خرید ہو اس سے مگر بھارت نے ان کی بات نہیں مانی ہے بھارت نے پھر سے ایک میلین بیرل کا پھر سے اورٹ دے دیا جو کہ مئی میں آنے والی ہے اس کی قسط اور آپ کو بتا دیں کہ ایسا چلتا رہے گا کیونکہ ہم جو سنیرو پر ستر من ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی اپنے بھارت کو یعنی کہ انڈیا کو ابھی آرتک سمت کرنا ہے ابھی اگر اس کی فائننس میں اگر اجاب ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو کچھا تیل مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ انڈیا کی جو اکونومی ہے سب سے ادھے ڈیبین کرتی ہے کروڈویل اینڈ آپ کی داروالی سسٹم ان دولوں پر آپ کو جیسٹی بھی نہیں ملے گی اسی وجہ سے کیونکہ اس سے کافی مناب ہوتا ہے سرکار کو تو مین چیز یہی ہے کہ آپ کا جو رسیہ سے تیل ہے وہ آتا رہے گا اور ایک ساتھ رسیہ سے دو فائدہ ہو رہے ہیں ایک تو ہم بیک ورڈ سے رسیہ کی سائتہ کر رہے ہیں جیسے کہ رسیہ نے ہم آ رہا کہ ڈائریکٹ سائتہ کی تھی مگر ہم کر رہے ہیں اس کو بیک سے سائتہ دے رہے ہیں اس کو پیچھے سے اس کو سائتہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے اگر ایکونومی برباد ہو رہی ہے ایک تیر سے دو نس آنے لگانا ہمیں آتا ہے تو آئی تنگ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست میں